شمید نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آسیرہ بڑھا ہے شمید نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آسیرہ بڑھا ہے شمید نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آسیرہ بڑھا ہے شمید نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آسیرہ بڑھا ہے نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم دن آسیرہ بڑھا ہے یہ بات جو ہے نا اے سن لو بیٹا میری سنو شیعہ لوگوں کی چھوٹی سے لے کر بڑی کتاب لے لینا آدمی بچوں کو بھی یہ پڑھاتے ہیں نا اس میں جب بیان ہوتا ہے نجا ساتھ کا کہ بارہ چیزیں ناپاک ہیں ان میں لکھا جاتا ہے کہ غلاط جو ہے نا غالی جو کہتے ہیں حریف خدا ہے یا نبی وہی تھا غلطی لگی جو ایسی بات کہتا ہے وہ غالی بالکل اسلام سے خارج ہے اس کا زبا مردار ہے اس کے ساتھ نشتاناتہ حرام ہے اور وہ بدنا بھی ناپاک ہے اگر آپ سے اس نے مسافہ کر لیا آپ کو ہاتھ دو نہ پڑے بلکل شیعہ غلاط کے بارے میں نجاسات میں وہ کہتے ہیں جیسے ناصبی ملہون ہیں جو دشنی ایسے ہی ہیں جو غالی ہیں ہم تو ان کو مسلمان ہی مانتے ہیں یہ الگ بات ہے کہ شیعہ کا دہرہ بہت بڑا ہے اس میں کافر بھی ہیں جو علی کو خدا کہتے ہیں یہ نسیری بھی شام کے وہ یہ ہیں مگر وہ علانیہ کرتے ہیں کہ وہ ہی خدا تھا مگر شیعہ نہیں ان کو مسلمان مانتے ہیں شیعہ کیا ہے جو علی سے محبت کا دعویٰ کرے وہ شیعہ ہے یہ ہے ایک بڑی بات جیسے ہم کہتے ہیں رسولہ کو ہم مانتے ہیں اب امت میں کتنے گروہ شرک کرنے والے بھی ہیں شیعہ بہت بڑے ہیں اور اصل میں جیسے شاہ عبدالعزی کہتے ہیں کہ اصل شیعہ تو ہم اہرے سنت ہیں جب حضر طریقی فوج تھی تو جو ان کو حق پر سمجھ چاہتے ہیں ان کے ساتھ تھے ان میں ایک گروہ جو کہتا تھا کہ پہلے خلیفے بھی ٹھیک ہیں یہ بھی چوتھے نمبر پر تھے وہ ہم تھے ان کو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں ہم ہیں شیعہ اولا شیعہ مخلصین سچے شیعہ علی کے ہم ہیں دوسرے نمبر پر ہیں تفضیلی جو لشکر میں تھے مگر وہ کہتے تھے کہلی ان پہلوں سے افضل ہے برا ان کو بھی نہیں کہتے تیسرا گروہ تھا جو کہتے ہیں پہلے خاصب ہے انہوں نے سرم کیا حق تولی کا تھا یہ بھی فوج میں حضرت علی کی فوج میں تو ایسا تھا نا معاملہ آ کہ حضرت علی کو یہی بڑی مسئبت کہ فوج میں سارے دن کے لوگ ایک ان کو اب خلیفہ برق مانتے ہیں ایک کہتے ہیں وہ پہلوں سے افضل ہے ایک کہتے ہیں پہلے غاصب سے اور ایک وہ سے جو کہتے ہیں خدا ہے وہ مسئل میں کھڑے ہو جاتا ہے کہ تو ہی ہمارا رب ہے اب ان سب سے نبٹنا پھٹنا کہنے کو وہ سارے شیعہ ہی تھے آپ کے لسکری جو تھے جو جو شیعہ ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں جو مذہب ہے اس میں یہ باتیں نہیں کہ اللہ غلطی کرتا بالکر وہ کافر کہتے ہیں ایسے لوگ یہ جا سوچنے کی بات ہے علمہ صاحب لکھتے ہیں دوسرے لکھتے ہیں کسیوں نے لکھا بدا کا کجدار یہ کہتے ہیں اللہ کو کئی ایسی باتیں محروم ہوتی ہیں جو پہلے نہیں جانتا وہ تشریعہ ہو جو لکھی کتاب ہے آج بھی ایک آدمی لین تھا میں نے کہا یار یہ کافی نکال باب البدا نکال علمہ کو شرم نہیں آئی کہ وہاں ہی لکھا کہ جو کہے کہ اللہ کو کوئی ایسی بات محروم ہوئی جو پہلے نہیں جانتا وہ کافر ہے اسلام سے اس کا تعلق نہیں اللہ سب کچھ عدل سے جانتا شروع سے اس باب میں سے جھوٹ بول بول پر نکال اب بدا کیا آپ کہتے رہتے ہیں تقویر مولد کہ اللہ کبھی لکھ دیتا کہ اس کی عمر ساٹھ سال ہوگی مگر اس نے دعائیں کی صدقہ خیرات کیا اس کی اسی کر دی یہ ان کے دفتر سنیوں کے بڑے ہو کہتے ہیں جب پوچھیں کہ اللہ کو نیا پتا نہیں نہیں پتا پہلے ہی تھا مگر یہ بتایا کہ دعاؤں کا فیضہ ہوتا ہمیں بتانے کے لیے ورنہ پہلے سے جانتا تھا کہ عمر اس کی اسی کرنی ہے مگر بظاہر جیسے پہلے مسجد اقصہ کی طرف موسیٰ وہ کہتے ہیں جیسے شریعت میں نسخ ہے کہ پہلے حکم تھا یہ نہیں کہلا کوئی نئی بات سوجی پھر ادھر حکمت ہوتی ہے پہلے اعلان ہو جاتا فرشتوں کو کہ اس کی ساٹھ سال پر عمر جان قبض کر لو وہ صدقہ کرتا اللہ آرڈر دیتا کہ بجائے اس کے اسی کر دو نئی نی سوجی وہاں ہی لکھا کے جو گئے نئی سوجی کافر ہے اب اس کے ساپ سے سٹھٹا کر گئے اور کئی اہل حدیث بیٹھے ہوں گے علامہ کی نکالیں اور کافی نکالیں لانت بیٹھیں گے کتنے جھوٹے لو خدا کر یہ ڈر دو کوئی کسی گروہ کو برا نہ کہا مسلوں کی بات کوئی نہیں کئی کسی کے ٹھیک ہیں میں نے چار بیٹھیوں کرانی یا نہیں بیان کی کسیوں کے دسر یار برے ہو یہ بھی ان کے خامکہ کا جھوٹ ہے کیا بگرتا ان کا جو شان حضرت فاطمہ کی ہے وہ کسی کی نہیں یوسف علیہ السلام جو سے بارہ بائی نہیں تھی مگر نبوت تو یوسف علیہ السلام کو ملی اب کیوں کہیں کہ اور بائی نہیں تھی کوئی کتاب نہیں سیوں کی بتاتی کہ آپ کی اور بیٹھی نہیں تھی نہیں خدیجہ سے تھی حضور کی کی نکاح بھی اسی طرح ہوئے جھوٹی باتیں ہر گروہ نے ملا رہی اب لوگ مجھ سے بھی توقع رکھ رہے ہیں کہ جھوٹ کا ساتھ نہیں جو سچی ہے علانیہ ساتھ جو غلط ہے حوالے سے کتاب میں دیکھ رہو ان سے بڑی کوئی حیش نہیں ہوگی میرے پاس اللہ